فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ نواز شریف کو جیل بھیجا جائے گا مگر صرف یہ تیہ کرنا باقی ہے کہ جیل عام انتخابات سے پہلے بھیجا جائے یا آباد میں پیسے جیل میں کہت نواز شریف جلسوں سے کتاب گرتے نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہے انتخابات سے قبل نواز شریف کو جیل بھیجے جانے کی صورت میں کیا منظر ہوگا اگر عام انتخابات سے قبل ہی فوری سزا تیہ کر لی گئی تو آئندہ تین ہفتوں کے اندر نواز شریف اپنی بیٹیم مریم نواز کے ہمراہ اتشاب عدالت آئیں گے جہاں معزززز انہیں بازابتہ سزا سنائیں گے اب تک کی عدالتی سماعت اور حالات متوقع فیصلے کا واضح اشارہ دے رہے ہیں سزا میں قید کے ساتھ ساتھ جائدات کے کرکی بھی ہوگی اور مخالفین کی دشنام ترازی بھی آج کس ویڈیو میں اعزاز سید کی آپ کے ساتھ یہ تحریر شیر کی جا رہی ہے اور نواز شہواز مریم اور جیل میں ان کے جانے کے خرچات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے شریف خاندان کے خلاف فیصلہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت اس ترخواست سے بھی منسلک ہے جس میں چاروں اتشاب ریفرنسز پر بیعک وقت سزا سنانے یا ایک ایک کر کے سزا سنانے کے بارے میں فیصلہ ابھی باتی ہے اے صاحب ادالت کے موزز جج صاحب نے پہلے احران کیا تھا کہ وہ نواز شریف کے خلاف تینوں کیسز کا فیصلہ اکٹھا سنائیں گے مگر اب ان کا کہنا ہے کہ وہ تینوں کرپشن ریفرنسز کا الگ الگ فیصلہ سنائیں گے یعنی اگر کسی ایک کیس میں نواز شریف ہائی کورٹ سے زمانت لے بھی لیں تو دوسرے کیس میں اندر ہوں گے نواز شریف یہ سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں اور بیٹی کی وجہ سے پریشان بھی ہیں ظاہر ہے اس صاحب کو زیراعظم سے پہلے بیٹی کے باپ بھی ہیں کمرہ ادالت سے نکل کر نواز شریف کو 35 قدم کے فاصلے پر مرکزی دروازے پر لائے چاہے گا جہاں میڈیا ان کا منتظر ہوگا نواز شریف کو اس بار دہورہ غصہ ہے کہ صرف ان کے خلاف بنایا جاتے تو خیر بھی مگر اب تو سیاسی محاملات میں ان کے بچوں کو بھی گسی ٹھگیا اور سب سے عام یہ کہ ان کی اس بیٹی کو جسے وہ سال 2013 میں اپنا سیاسی وارث بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس نے اگر رحم کھایا تو ملزم سے ملزم بنا جانے والے نواز شریف کو میڈیا سے بات کرنے کی اجازت ہوگی اگر نہ انہیں شدید گرمی کے اس موسم میں اڈیالا جیل پہنچا دیا جائے گا ممکن ہے کہ ایسی صورت میں مسلم لیگ نون کا میڈیا ونگ نواز شریف کا پہلے سے ریکارڈ شدہ بیان میڈیا کو جاری کر دے سزا کے بعد نواز شریف کا پہلا بیان ملک آئندہ عام انتخابات اور خود نواز شریف اور ان کی بیٹی کے مستقبل کی سیاست کا تائین بھی کرے گا ابھی تک شہباز شریف کے سربراہی میں مسلم لیگ نواز رہے نواز شریف کی ممکنہ سزا کے اعلان کے دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اس روز اگر لیگی کارکنان بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو نواز شریف کا جیل جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنا اور کارکنوں کی طرف سے پولیس کی گاڑی کو بار بار روپنا سب پتری ہوگا اور کسی تماشے سے کم نہیں یہ سب الیکٹرونک میڈیا کے توجہ کا خصوص مرکز بھی ہوگا اور اس سب کو میڈیا ممکنہ پابنیوں کے ساتھ نشر بھی کرے گا تہام اس بار روایتی میڈیا کے بجائے موبائل پون اور سوشل میڈیا ایسی خبریں بلا تحت لوگوں کو پہنچانے کے لیے لیگی کارکنوں کے بڑے ہتھیار ہوں گے سارا کھیل حالات حاضرہ سے تعلق رکھنے والے ووٹروں کے لیے بھی بڑا اہم ہوگا کیونکہ انہیں ہی ووٹ کی فیصلے سے عدالتی فیصلے کے بارے میں اپنی رائے دینا ہوگی نواز شریف کے حق میں یا مخالفت میں بہرحال فیصلہ عوام ہی کریں گے نواز شریف کے خلاف فیصلے کے روز پاکستان تحریق انصاف موشیاں بنائے کی اور مسلم بھی نون کے کارکن سو سزا کے روز اتنے لوگ نواز شریف اور مریع نواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا تاہم راولپنڈی اور اسلام آباد پولس کے فیصل تحریری اندازوں کے مطابق اس روز کم سے کم پندرہ سو اور زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار لگی کارکن گھروں سے باہر نکلیں گے جو اگر ایک مقام پر اکٹھے نہ ہوگائے تو انہیں کنٹول کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا جس روز نواز شریف جیل جائیں گے اس روز میڈیا عدالت سے نہیں میڈیا عدالت سے جیل تک کے سفر اور جیل کے باہر سے براہ راست نشریات کا ایک طویل سلسلہ شروع کرے گا نواز شریف جیل سے کھانا کھائیں گے یا کھانا گر سے آئے گا نواز شریف سے کون ملنے آ رہا ہے کون نہیں اور سب سے بڑھ کر نواز شریف کی صحت کیسی ہے کیونکہ ابھی کم و بیس دو سال قبل ہی انہوں نے دل کا آپریشن کروایا بداہر نواز شریف اور مریم نواز جیل میں ہوں گے مگر اصل انتحان شہباز شریف کا ہوگا شہباز شریف اب تک ایک ایسے شخص کے طور پر جانے گئے ہیں جو ماجرد کہانا رویہ اختیار کرنے طاقت کے سامنے جھگ جانے اور کمزور کے سامنے کھڑے ہو جانے میں ایک یقصہ مرشال ہیں دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی کی رہائے کے لیے وہی عوامی تحریک چراتے ہیں یا سخت کرمی کے اس محول میں ائر کنڈیشن کوروں میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں خفیہ ملاقاتیں کرنے پر ہی حقین رکھیں گے یہ شہباز شریف کے لیے بھی موقع ہوگا کہ وہ ٹرائم گروم کے سیاستدان کے وجہے ایک عوامی سیاستدان بنے ظاہر ہے اس کے لیے قربانیاں بھی دینا بڑھیں گی تب بھی توقع یہ ہے کہ ایسے محول میں شہباز شریف ایک بار پھر اپنے دنینا دوست سعادری نصار کے طاقت اور حلقوں میں قریبی تعلقات کو استعمال کریں گے شرط یہ کہ اس وقت تک سعادری نصار کو پارٹی نے قبولیت وقش دی بغیرنا نصار آزادانہ حیثیت میں ہی انتخاب لڑکر پارٹی میں اپنی حیثیت بنوائیں گے پھر بھی نہ مانی گئی تو وہ ممکنہ طور پر تحریک انصاف میں ہی جائیں گے اس وقت تک شہباز شریف سعادری نصار کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب رہے تو نصار اپنے سیاسی فلسفے راستہ نکالوں کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے اندر شریف برادران کے لیے راستہ نکالنے کی کوشش ضرور کریں گے اس کھیل میں شہباز شریف کے بارے میں ایک بات اب تک واضح ہے کہ وہ عوامی سطح پر اپنے بھائی نواز شریف کے بیانیے سے یہ اکثر مختلف بیانات تو دیتے ہیں مگر وہ بھائی کو ارگز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں طاقت کے مراقض کو یقین ہے کہ وہ بھائی سے بے وفائی نہیں کریں گے اس لئے شہباز شریف کے خلاف آئے روز نیب کے نئے مقدمات بھی سامنے آ رہے ہیں ان مقدمات میں حقیقت جاہے یہ تو ختمی تحقیقات پر ہی پتا چلے گا لیکن یہ واضح ہے کہ اشتر وقت میں یہ مقدمات کھولنا بھائی کو بھائی سے ہٹنے کا اشارہ بھی ہیں جو شہباز شریف وظاہر قبول نہیں کر رہے نواز شریف اور مریم نواز کے کیسٹس میں اگر مریم نواز کو رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ واضح طور پر اس بات کا اشارہ ہوگا کہ پسے فردہ کہیں کچھ بات چیت سل رہی ہے یا چلنے لگی ہے میری جاتی رائے میں مریم نواز کو معاف نہیں کیا جائے گا انہیں ہر صورت جیل بھی جائے گا کیونکہ لگ رہا ہے کہ سب قبول ہے بات بیٹی قبول نہیں مگر مریم نواز اگر جیل جاتی ہیں تو وہ واقعی پنجاب سے کاتون لگی رہنما کے طور پر اپنے گی مریم نواز کو جیل بھیجنا اتنا ہی خطرناک ہے کہ جتنا انہیں باہر رکھنا اگر وہ باہر رہیں تو اپنے والد کے لئے تحریک چلائیں گی ظاہر ہے یہ کسی کو قابل قبول نہیں جلال الدین رومی نے کہا کہ زخم وہ مقام ہے جہاں سے روشت نے پھونڈ دی ہے پاکستانی سیاست ترانوں کے لئے جیلیں ایسے ہی کسی مقام سے کم نہیں جیل دنیا سے بے نیاز ہو کر سوچنے سمجھنے کا مقام بھی ہے اور طاقت کے شراکت داروں کے لئے مذاکرات کی ایک محفوظ پناہ گا بھی نواز شریف اور مریم نواز کا انتخابات سے قبل جیل سے واہرانا ممکن نہیں مگر جیل میں ان سے مذاکرات ضرور ممکن ہوں گے لہذا جیل ہی میں ان کے لئے طاقت کے مراقب سے باتچیت کا اگلا میدان لانا ہوگا سینئر تذیعہ کاروں کے بیان بھی دوسری سن سے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کا پرویز مشرف کو دی گئے ریاعت پر بیان غلط نہیں ہے نواز شریف تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں ایٹمی دماکوں سمیت ان کے تمام دعوے جھوٹے ہیں پرویز مشرف صحت کی خرابی پر بیرون ملک گئے اور اب کچھ اور مطالبات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو انٹرپول کے ذریعے پرویز مشرف کو واپس لانے کا حکم دینا چاہیے تیریکن صاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا عمران خان پاور پولیٹکس کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے موبائل فون کارٹس برٹیکس مطلی خوش آئین فیصلہ ہے ان خیالات کا اظہار بہت سارے سینئر تذیعہ کاروں نے کیا مظہر عباس نے بھی یہ بات کہی باور ستار نے بات کہی حسن نصار نے بات کہی حفیظ اللہ نے بات کہی شہزاد چودری نے بات کہی اور رشاد بھٹی نے بھی یہی بات کہی کہ تمام تر چیزیں تمام تر معاملات بڑی عجیب بات ہے کہ نواز شریف اپنا نام لیتے ہیں جب بھی دھماکوں کی بات کرتے ہیں ایک اور جگہ پر نون لیگ کے رانوہ مصدق ملک نے کہا کہ نواز شریف اور عمران خان کے کیسز کے فیصلوں میں فرق کیوں ہے ایک آفشور کمپنی حلال اور دوسری آفشور کمپنی حرام کیسے ہو سکتی ہے پی ڈی آئی کے رانوہ اجاز صادری نے کہا کہ ہم کتن نہیں چاہتے کہ تین مرتبہ پاکستان کا وزیراعظم رہنے والا شخص کرپشن کے ٹرائل میں جل جائے پیپلز پارٹی کے رانوہ مولانا بخش چانڈیو جن کا نام در حقیقت مولانا بخش چانڈیو ہے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو جل ہو جائے ہم اس کے حامی نہیں ہم نہیں چاہتے جن مشکلات سے ہماری جماعت گزری ان سے نواز شریف اور ان کی جماعت گزری نون لیگ کے رانوہ مصدق ملک نے مزید کہا کہ ہم کسی فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو اس سے متعلق آواز اٹھانا ہمارا حق ہے ماضی میں کئی مواقع ایسے آئے جب ہمیں کچھ فیصلے نہیں کرنا چاہئے تھے ایک شخص اس پر ناہل ہو جو اس نے لی نہیں یعنی اس تنخواہ پر ناہل کر دیا جائے جو اس سے وصول ہی نہیں کی مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ایسا کبھی نہیں صدا کے ساتوں دن اور عدالت کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی مقدمہ سے لائے جائے خاجہ ہار اس سارا دن عدالت میں رہیں گے تو کیس کی تیاری کب کریں گے اس تغاثہ نے نو ماہ کے لیے ابھی تک پہلا ریفرنس کر رہا ہے باقی دو ریفرنسز ابھی باقی ہیں اس تغاثہ کو آٹھ ماہ دیئے اور دفاع کو دو ہفتے دیئے جا رہے ہیں کیا آپ کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے رانو ماہ اجاز شہدری نے کہا کہ نون لیگ نے تمام سبق پینامہ سکینڈل کے بعد سیکھا ہے اس سے پہلے کہ انہیں کبھی ظلفکار علی پٹو یاد نہیں آگے تھے نون لیگ اپنے حق میں آنے والے فیصلوں کی بات نہیں کرتی لیکن جو خلاف آ جائے اس کے پیچھے سازش تلاش کرتی ہے یہ سارا موازدہ ہے امید ہے کہ آپ خود اس تمام طرح معاملات میں دیکھ سکیں گے اور ڈگ آؤٹ کر سکیں گے ان تمام چیزوں کو ان تمام معاملات کو کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے